جو شخص ہر چیز کا وعدہ کرتا ہے وہ کچھ بھی پورا نہیں کرے گا وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے برے طریقے استعمال کرے گا میں غریب نہیں ہوں غریب وہ ہیں جو بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر کریں مگر یہ بھی تلخ سچ ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ان سے بہتر کریں صبر کرنے کی دیر ہوتی ہے خدا تعالی کا انصاف شروع ہو جاتا ہے صرف جائے نماز ایسی جگہ ہے جہاں رو لیا جائے تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا اچھی بات جہاں سے ملے اسے سنو اور عمل کرو یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے وہ انسان کس طرح تکبر غرور کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو اور مٹی میں جانے والا ہو اتنا آسان ہوتا ہے کیا راستہ بدلنا جتنی آسانی سے لوگ راستہ بدل لیتے ہیں اکل مند کی یہ نشانیاں ہیں کسی کو ملامت نہ کرنا کسی کی تعریف نہ کرنا کسی پر الزام نہ لگانا حتیٰ کہ اپنی ذات یا اپنی خوبیوں کی بات بھی نہ کرنا سخاوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم کسی پر ظلم نہ کرو جو مشقت تم پر لوگ نہیں ڈالتے تم بھی نہ ڈالو جس اچھی بات پر وہ راضی ہوں تم بھی راضی رہو بدلہ لینا کمال نہیں بلکہ حسن سلوک سے رشتہ نبانا کمال ہے اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو تو اپنی نیت کو پاک صاف رکھو انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں جہاں بد دعا دینے کا دل کرے وہاں دعا دو یہی اصل انسانیت ہے اگر انسان کو ایک دوسرے کی نیتوں سوچوں کا پتہ لگ جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرے اور شکر کرو اللہ پاک نے عیب چھپائے ہیں جنہیں دشواری ہو رہی ہے آپ کے ساتھ تعلق رکھنے میں کوشش کرو ان کی مشکل آسان کر دو محبت کا اصل حق دار تو رب کریم ہے جو تم کو ستر ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے انسان کے لہجوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ تمہاری ان کے لئے کتنی اہمیت ہے جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں آنکھیں سبھی لوگ رکھتے ہیں لیکن پرکنے کی صلاحیت کچھ ہی کے پاس ہوتی ہے ہر انسان کا خوشگوار دن وہی ہے جس دن وہ کوئی اچھا کام کرے جس طرح رائیس کو محل میں آرام ملتا ہے اور کھٹیاں میں بے سکون رہتا ہے اسی طرح فقیر کو کھٹیاں میں سکون ملتا ہے اور محل میں ویرانی محسوس ہوتی ہے جب کوئی اللہ تعالی کا بن جاتا ہے تو دنیا اس کی محکوم بن جاتی ہے بال جھڑنا شروع ہو جائیں تو نہانے کے بعد تلو کا تیل لگاؤ تین دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے مناسب طریقے سے مختصر اور صاف الفاظ میں بات کریں تاکہ آپ کی بات کو سمجھا جائے تاکہ آپ کی بات کریں